اپنے دل کو بغض حسد تعصب عنات آصبیت سے پاک اور صاف کر لو دل کا مرر جتنا صاف ہوگا اس کی روشنی لارٹین کی طرح جتنی دور جائے گی آج پھول سجانا ہو نا تو پھول کو سجانے کے لیے جو چیز ہم خریدتے ہیں نا اتنا پھول مہنگا نہیں ہوتا جتنا جس میں پھول رکھا جاتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ایمان کا پھول بھی اللہ دل میں سجانا چاہتے ہیں اور جہاں پھول رکھنا ہے وہاں غلازت اور نالیاں اور نجاستیں ہوں وہاں پھول جو ہے وہ کام کرے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْضُرُ إِلَىٰ صُورِكُمْ اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے ہیں بنائی اللہ نے وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ لَا تمہارے مال و دوبت کو دیکھتے ہیں وَلَا كِيَنْضُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں سوچئے اللہ رب رزت کے مبارک نظریں دل پہ پڑھیں اور دل میں اس طرح کی غلازتیں ہوں اللہ کی نظروں کی توہین ہے کی نہیں ہے چلو میں آپ سے پوچھتے ہوں آپ صبح صبح تیار ہو کے گھر سے کیوں نکلتے ہیں کہ میرے محترم بھائیوں انسان صبح صبح تیار ہو کے کیوں گھر سے نکلتا ہے بولے کبھی نہیں تیار ہو کے نکلے اس تیہ نکلتے نا لوگوں کی نظروں میں اچھا لگے لوگوں کی نظروں کی اتنی قدر ہے اور اللہ رب رزت کی نظریں جو ہیں مبارک نظریں جب انسان کے دل پہ پڑھیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے اس دل کو پاک صاف کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے آپ نے صحابہ سے مخاطبوں کے فرمایا سیطلو علیکم الآن رجل من هذا الفج من اہد الجنہ میرے صحابہ ابھی جو آئے گا نا یہاں وہ جنتی ہوگا سب دیکھ رہے ہیں کون ہے دیکھا فَإِذَا هُوَ سَعْدٌ رضی اللہ عنہ سَعْدٌ رضی اللہ تعالیٰ نتشریف لائے دائیں ہاتھ میں کونٹی ہے اور بائیں ہاتھ میں جوتی ہے وَتَقْتُرُ لِحْيَتُهُ مَاءً اور جاڑی مبارک سے پانی کے کترات گر رہے ہیں لوگ دیکھے کیا کہنے لگے صحابہ سبحان اللہ نہ موت نہ قبر نہ حسابوں کے تاب جنتی صحابی گھر سے لے گئے تین دن رہے حدیث لمبی ہے قصہ مختصر کچھا بیٹا کیسے آئے تھی کہا راز معلوم کرنے آیا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے آپ عمل کیا کرتے ہیں لیکن تھجد آپ بھی پڑھتے ہیں تھجد تو میں بھی پڑھتا ہوں جو نیکی ہیں آپ کی دیکھی ہیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں کوئی نئی بات نہیں دیکھی فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي جب میں جانے لگا تو انہوں نے بلالیا صحابی کہتے ہیں کہا بیٹا میں آپ کو ایک راز بتاؤں کہا بتائے کہا جب میں سونے لگتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں لَا أَجِدُ غِلًّا لِأَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ میں کہتا ہوں اے اللہ میں نے سب کو معاف کیا دل کو صاف کیا تو مجھے معاف کر دے میں دل میں کوئی بغض اور حسد نہیں رکھتا اللہ نے جنت کی بشارت دے دی اور دوسری روایت میں آتا ہے وَلَيْسَ فِي قَلْبِ غِمْرٌ میرے دل میں کوئی کڑن کوئی تنگی اور کوئی گرہ نہیں ہے وَلَا أَحْسُدُ عَلَىٰ أَحَدٍ عَلَىٰ شَيْءٍ اَعْطَاهُ اللَّهُ اِيَّا میں نے آج تک کسی پہ حسد نہیں کیا اللہ نے جنت کی زمانت دے دی کر سکتے ہیں مادہ کہ آج ہم دل کو صاف کر کے سوئیں گے آب آج تھوڑے بھائیوں کی آئیں تو جو رب اپنے اس بندے کو جنت دے سکتا ہے وہ ہمیں بھی دینے پہ قادر ہے نا دل کی صفائی نہیں کبھی چین نہیں